السلام علیکم ویڈیو تو آج ہم بنانے ہیں اپنا عید کا ڈریس مجھے بتا ہے یہ ویڈیو آتی آتی بہت دیر ہو گئی ہے ایم سو سوری کیا کرے کام اتنے ہیں پھر ساتھ ساتھ روز روز شورٹس بھی اپلوٹ کرنے ہوتے ہیں اس کے ساتھ عید کا ڈریس میں آپ لوگ ساتھ شیئر کر چکی ہوں پر اس کا پروسس ہم نے شیئر نہیں کیا تھا اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے اپنے کپرے پر کی مارکنگ اس کے بعد ہم نے اس کی کٹنگ کی آج کل ہر کوئی جس بھی شوپ پہ جو فلاپر پلازو اس کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں اب اتنا ٹرینڈ چل رہا تھا تو ہم کیسے نہ بناتے اس کے لئے ہم نے اپنے ٹراؤزر کے لئے اپنا فلاپر بنایا ہے اس کے بعد ہم نے اپنی شورٹ کو شورٹ پیپلم کی فارم دی ہے پر پیپلم اتنا فلیر والا نہیں ہے اس کو ہم نے کم فلیر بھی رکھا ہے سلیوز کے لئے ہم نے الگ سے ایک ڈیزائن بنایا ہے کیونکہ ہم نے اپنے نیک پہ اور اپنے کف پہ اپنے نیو مشین سے امبروڈری کی ہے اسی کو ہم نے اپنے اید کا ڈریس بنایا ہے تاکہ سب کو ہماری صلاحیتوں کا پتہ جال سکے ہم نے لیدہ سے کٹنگ کیا ہے کیونکہ ہم نے اس پہ امبروڈری کرنی تھی امبروڈری کرنے کے لئے نیچے راستر لگایا ہے اپنے ڈریس کو اچھی فارم دینے کے لئے اور ان کو نیو طریقے سے تیار کرنے کے لئے ہر ایک چیز کو پریس کرنا بہت ضروری ہے جب آپ پریسنگ کر کے اپنا کام کرتے ہیں تو آپ کو ایک نیٹنیس نظر آتی ہے جو کہ پریس کے بغیر بلکل بھی نظر نہیں آتی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پریس کے بغیر آپ کی بلکل بھی نیٹنیس نہیں آئی ہوگی ہم ہم اپنے فیبری پر امبروڈری کرنا شروع کریں گے ہم نے بہت سٹیس چوز جو ہم اپنے لائن بے لائن اپنے ڈریس پر تیار کرنی ہے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کس ٹچ کے اوپر کون سا امبروڈری ریزائن اچھا لگ رہا ہے اگر آپ اپنی مرضی سے جو مرضی کرتے جائیں گے تو بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا اس ڈریس پر پورے میرے دو دن کی مہرت لگی ہے ورنہ ڈریس جتنی جلدی سیلتا ہے اگر کٹنگ کیا ہوا ڈریس ہو تو وہ تو ایک گھنٹے میں سیل جاتا ہے اگر کٹنگ نہ کیا ہو تو آدھا دن لگی جاتا ہے کٹنگ کی سب سے مین چیز ہے جس میں ٹائم لگتا ہے کیونکہ آپ کو پروپر میرے منٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ ہمارا نیک کا ڈیزائن کرتے کرتے کامر یہ کر گئی تھی میں تو ہجاب لیتی ہوں کیونکہ یہ میرا ڈریس تھا اس لئے میں نے اس کو ویسکورٹ سٹائل میں بنایا ہے نیک سے سٹارٹ نہیں کیا ویسے بھی نیک پہ زیادہ ڈوبٹا آ جاتا ہے یا پھر آپ کی ذلفیں آ جاتی ہیں تو وہ اتنا شونی ہوتا تو اس کے لئے اب ہم اپنے کف پہ امبرویڈری کر رہے ہیں ایک کف ہمارا تیار ہو چکا ہے اب دوسرے کف پہ کر رہے ہیں ہم نے سیم وہی وہی سٹیچز کف پہ بھی ہی ہیں جو نیک پہ کیے تھے کیونکہ کف چھوٹا تھا اس لئے ہم نے مین مین ڈیزائن کی ہے جو کہ نیک پہ اچھے لگ رہے تھے صرف اسی اسی کو کف پہ کیا ہے اس کے بعد ہمارا یہ امبرویڈری پیس تو تیار ہو گیا ہے اب آر ہی آگئی ہے اس کی سٹیچنگ کی اب ہم نے اس کو اگلے دن پہ رکھ دیا ہے اگلے دن ہم نے اس کی سٹیچنگ شروع کی ہم نے اس کی بیلٹ تیار کیا ہے تاکہ اس کی پروپر فٹنگ دے سکے اس کے بعد ہم اس کی لٹکن تیار کریں کیونکہ ہم نے جو پیپلن کا فلیر دیا تھا اس کو ہم نے سائٹ سے بیلٹ دے دیا ہے سائٹ سے تھوڑ سے چونت آجیں گے اور بیٹ سے وہ پلین ہوگا تاکہ ہماری امبرویڈری بھی تو دیکھنی چاہیے پہلے تو بہت پلین پلین کلر تھے اب پتہ نہیں مجھے کوئی عجیب سے ہی کلر اچھے لگنا شروع ہو گئے ہیں یہ مہندی کلر اور پتہ نہیں کون کون سے پستا میں نے کبھی نہیں پینا آج کل وہ بھی کلر بہت اچھا لگ رہا ہے پتہ نہیں کون کون سے کلر اچھے لگ رہے ہیں عجیب ہی سی نیچر ہوئی ہے اس کے بعد باری آتی ہے سٹیچنگ کی اب ہم نے اپنی سٹیچنگ کو فینش کر لیا ہے ہم نے اپنے ڈوبٹے کو ڈوبٹا تو ریڈی میٹ تھا پر ڈوبٹے پہ بھی ہم نے اپنی لیس لگائی اس کے بعد ہم نے اپنا ایک چھوٹا سا پرس بھی تیار کیا ہے جو کہ اتنا پرفیکٹ تو نہیں تھا پر فرس ٹیم تھا تو کام چل گیا اب آگے آگے ہم اپنے پرس کو اور انہانس کریں گے اور زیادہ نیو نیو ڈیزائن کے پرس بنائیں گے اپنے ڈریس کے ساتھ کیونکہ وہ بہت زیادہ بیوٹی فل لگتے ہیں بہت پیارے لگتے ہیں اور یہ تھا میرا ایڈ کا ڈریس امید ہے آپ سب کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو لائک شیند سبسکرائب کمنٹ کر کے ضرور بتانا مجھے بہت زیادہ ضرور آپ لوگ کے پیار کے آپ لوگ کے سپورٹ کی امید ہے آپ مجھے سپورٹ ضرور کریں گے انڈیا ڈیٹ ست بے بے فلو فور مور اپنا بہت سارا خیال لکھیں